چونکہ شابان مہینہ ہی ایسا ہے خوشیوں کا بھرا مہینہ ہے تو توحید کا احسان ہے زہرہ کی گود میں توحید کا احسان ہے زہرہ کی گود میں یا دوسرا عمران ہے زہرہ کی گود میں کہتے ہیں یہ سارے محمد ہیں سارے علی ہیں سارے ہی حسن ہے سارے ہی حسین ہے غور کرنا توحید کا احسان ہے زہرہ کی گود میں یا دوسرا عمران ہے زہرہ کی گود میں سرور ہے مرتضی ہے حسن یا حسین ہے یہ پورا خاندان ہے زہرہ کی گود میں یہ پورا خاندان ہے زہرہ کی گود میں اتنا سارے سے گزارش یہی ہے کہ چلو باوری آگئے تھے انہوں نے سیٹو جو ہے کیونکہ پڑھا نہ لاتے سنوڑا رافتہ رہے تھے بندے کالتے یہ پوش دے رہے انجیشن ہے قدر نے آج انہیں پوش دے پہن فلانے کینے وجہ پڑھنا ہے تو نیازے مولا جو انجیشن ذاکر تکی کے ذکر سنو بڑی گل بڑی مہربانی تھاڑی تھے بڑی نوازش جتھے جتھے بھی آواز جا رہی ہے نیٹ دے ذریعے جا جیتھے بھی رجوع سعداد علیہ وپیلے جتنے چیرے نظر ہمدے پہن انہیں اسی پرسنٹ بہر دے لوگ ہیں بی پرسنٹ بھی آلی تک رجوع دے لوگ نہیں ہیں نیازے مولا تشریف لے اور مجلس تے بھی لیٹ ہمدے ہو جشن پاک تے بھی لیٹ ہمدے ہو گلت کوئی نہیں اتنا انتظام شاندار ہوئے ہوئے بانیے جشن دے غصت رزق اونہ دے مرہومین خاص کر کے سردار فضل مباشر صاحب اور دوسرے مرہومین دی بلندی درجات اپنے اپنے مرہومین دی بلندی درجات چونکہ آج مانگنے کی ساتھ ہے تھک کے نہیں بہاواز بلند سلوات پڑھ دیجئے چونکہ ایک ہو بیماروں کی شفا کے لیے میں اکثر چار مصرے اپنے پڑھتا ہوں جو باب الحوائد کے سن کے سب کو مولا شفا دے جتنے ازرات بیٹھے ہو نیاز مولا وہ اور کیجئے گا آگے 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 ساتھ جتنے ازرات پی بیٹھے ہیں نیاز مولا بابجی کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک باز بلند سلوات پڑھ دیجئے گا چونکہ باب الحوائد کا ذکر کر رہتا ہوں ایک شیر میں ضرور پڑھتا ہوں اسی لیے کہ یہ شیر مجھے دکھ ہے جب کوئی بندہ اپنے نام سے پڑھتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ شیر مجھے فرط لگتا بڑا چنگا ہے غور گل کوئی نہیں کوئی غور خدا تو بے شک کسیدہ لے رہی شیر میں نہیں دیڑا سدھی گل نے ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسگر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ساکب رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اسگر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا باب الحوائج کی ذات پہ اتنی باواز بلند سلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں باواز بلند سلوات پڑھیں مبارکہ 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 بھائی بولنا یا نہ بولنا یہ تے بخدی بات ہے ایک میں منت کروں گا بھائی مو جو شنالہ بڑھاؤ بشیر حسین بھی آگئے بشیر دا مانے بشارت دینے والا بابا غلام شبیر شاہ جی آو بھائی جستا دے مولا دے لاکرم زندگی ہوئے جناب آو عزیزانِ محترم سامینِ گرامی سادات و ممنین بھائی مبارکہ بھائی مبارکہ اگلین میں چپ کر آرہا نا پیشلے بول پہن دینے پیشلے اگلے بول پہن دینے پیشلے اگلے بولن تنار آئے حیدری عزیزانِ محترم سامینِ گرامی سادات و ممنین اور بالخصوص میرے سنشیاں بھائیو یقیناً یقیناً اس جشنِ پاک نو اس مجلسِ پاک نو اس محفلِ پاک نو دیان میرے لدیو اس ذکرِ خیر نو اس عشق دی نماز نو اس اصول دی نماز نو اس اہلِ ذکر دے ذکر نو قرآن دے وارثان دے ذکر نو انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر نو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام دے علیہ السلام پتران دے ذکر نو یقیناً یقیناً ذریعہِ نجاز سمجھ کے سببِ مخفرت سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دامِ یار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانت سمجھ کے حقِ سعادات سمجھ کے عجرِ رسالت سمجھ کے اصولِ دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیاء دی علامت سمجھ کے وفادی برحان سمجھ کے آو بسماللہ جناب تشریف لہو جاگہ دے بیٹا سعید توں ہی دے آجا سعیدہ دے پچھے رویت بندہ رضی اللہ بندہ ہے یا علی مدد جناب مولا خیر کرے جا 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 سعید جانو جاہت دینی چاہیتا تو میرے دوستو سعادات الامدہ سردار سہباندہ اس جشن پاک دائے تمامو انسرام تُسا تمام مؤمنین دی محبت و خلوص بھری شرکت اور تمام ذاکرین و آئی زیندہ اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق اس خاندان پاک دے متعلق گفتگو جس خاندان پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار فرماوے بانیان جشن سعادات اضام دے اللہ بخص سلامت رکھے مالک ذکر پاک سعادات دیاں مؤمنین دیاں اصحاکیرہ فقیرہ دیاں نسلا مچ منتقل فرماوے مالک پاکا دیاں خوشیت و نون نصیف فرماوے مالک ملت شیعہ نون سرات مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین تے ہمیشہ آنکرائے میں رہندی توفیق مالک ساڑھے اس امام دے ظہور اچ تاجیل اجلت جلدی فرماوے جہن دے صدقے وچ کائنات دیاں نبضاں چل رہی ہیں اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سگئے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھاکیا بولنا نہیں متھے جشن لگ جائے جیا 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 اس مہینے دی تفصیلات لیمیٹڈ مادود وقت اچھ میں ممکن نہیں جو گزارش کر سگا لیکن گفتبودِ آغازچ نبیِ معظم متقلمِ قرآن مبلغِ ولایتِ علی مجہِ تخلیقِ کائنات فخرِ موجودات حسنین شریفین امامین کریمین صدیقین دپاک نانا جڑا متھے تے پسینہ وے اونگلی تے چاڑ کے زمین تے سٹے تے عیسہ تے موسیٰ جائے نبی بڑھ جانے اس نبیِ معظم دی مقدس زبانی چو نکلے آ اس مہینے دے متعلق اکموتی ہے بصورتِ حدیثِ مبارکہ میرے چھوٹے بھائی سید زریعت عمران شرازی صاحب جنہ دی زاکری وچ میں حکیر دیا دعائیں شامل این مبارک کیڑے پاسے بانا پسند فرماؤ کے اے جتے اتفرتی بھی بانا جائے مختصر جی گفتگو میں کسیدہ شروع کر لگا پڑن والے سائبان تشریف لیا ہے میں انہیں نہیں پڑھا گا کہ جو میں بھائی ریاض شاہ وری رتوالل پڑھ دیں بھائی ہولی 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 میں سپیٹ بدا کے دو چار کسیدے جناب نواج میں سنانے لیکن بات سن نہیں چونکہ مالک دا فرمانے وہ سلی دا فرمانے جی دی زبان ہی اللہ نار سانجی ہے مو بھی اللہ نار بندے سیدہ نار بکری ساجی کر کے نہیں جھلین دے جی دا سارا ہی مو اللہ نار سانجاوے اسے علی ابن ابی طالب کر کوئی ہے بندہ نارہ بڑا بڑا نارہ ہائے ناری کرنٹ پیدا کرو کی کی ہو گیا ہے میں تو پہلے جا کے ابھی تُسی جشنالہ مو بڑھاؤ ہزی تک کہ جاگ جاگ کے تب تُسی سن ویخد بھی کارٹن پائی شماری بڑا فرش ہے غم کو چھپا لیا ہے لباس نشات میں دنیا سمجھ رہی ہے بڑے شاد ماں ہیں ہم دن رات دے مسلسل جگراتے نو لیکن اس واسطے پھر بھی اسی مالکان دے عشق دی نماز پڑھن واسطے تو انو چلو ایک ایسا ماحول دیتا جائے اور ایسے پاکان دے ذکریج بیٹھا جائے جتھ زندگی وعد ویندی سرکار نے حضور دی حدیث سے آئی شابانو شاری شابان اب بولو بچیا کی ہوگی اب میرا پتر تیرا دھیان ہی کی دے اور فرینٹو تے بھائی کے شماری یا سہون دیتا ہے فرینٹو تے تے دیور سواری یا سہون دیتا ہے آئی شابانو شاری حضور فرمائے شابان میرا مہینہ تو بارگاہ رسالت ماں بچ میں ارز کی تھی یا رسول اللہ بارہ نائب بھی تو اڈے بارہ مہینے بھی تو اڈے ہر شاہ تو اڈی صدقہ ہے لیکن شابانو تسان تقسیس نال اپنا مہینہ جو قرار فرمائے بھی شابان سرکار تو اڈی آمد تے ربیہ الولے چھے چلو مسلمانہ دے نزدیک بارہ تو اڈے نزدیک ستارہ بارہ تے پانچ پنجادی ویت تراندی ہے نا بھی ربیہ الول دا پتا ہے تو ان سارے انہوں پتا ہے مانا کیے ربیہ الول دا مانا ہے پہلی بہار اور پہلی بہار بھی ابو طالب دکر سے پتر نالیاں دی یارہ نال بہارہ نہیں کرارہ نال بہارہ نہیں تو میں بعد شادی بارگاہ اکدس اچھ ارز کی تھی کہ یار رسول اللہ تو سان جو تکسیس نال شابان نو اپنا مہینہ کرائے تو اڈا دھیان کو نہیں یار میرا خیال ہے نالے بلان دے اور نالے دھیان نو دے جڑا مجلس سے جشن اچھ بیک ایک سید آکر نو دھیان نہیں دے سکتا پائیسر روپیہ بابا جی دیندہ ہے دھیان تے خرچہ کونی کو میر بانی کی تا کرو تو میں سرکار دی بارگاہ اکدس اچھ بشیر حسین سالک صاحب ارض کی تھی یار رسول اللہ تو ساربیہ الاول نو اپنا مہینہ قرار نہیں فرمایا شابان نو اپنا مہینہ جو قرار فرمایا نہیں دی جو کوئی خاص رموز و اصدار عجب نہیں کہ سرکار دی طرف و جواب آوے شماری یار میرے حسین دے دا کر ذرا شابان اچھ نزول تے پاڑا ظہور تے پاڑا اس مہینے بچھ بار بار میں محمد آیا قدی حسین بن کے قدی اکبر بن کے قدی قاسم بن کے قدی بار میں امام بن کے تو اس مہینے بچھ میں محرم اچھ خوشی کوئی نہیں شاہ جی انجھ شابان اچھ غم کوئی نہیں تو لہذا خوش ہو میرے ایک دوست نے میرے کلاس فیلو بھی آئیں بیٹا تو اڈے ناظر کہ او میں نے ایک دن بڑا فراخدی لینا اور فرما لگے شاہ صاحب آپ جشن مناتے ہیں ہم جشن نہیں مناتے میں کہ تو اڈے کل جشن آڑا پیری کوئی نہیں جشن ان کے منائے جاتے ہیں جن کے آنے کی تاریخ یاد ہو تجڑے امدے بھی نہیں دس دے جاندے پاک نبی انہوں نہیں دس دے سانوں کی دس دے تو لہذا سانوں اپنے مالکہ دیاں وہ تاریخ یاد ان جدو بات اج بھی کن ساڑا ایک سردارہ ہے جڑا علی بھی یہ تے قاسم بھی یہ علی ہوتا ہی وہ ہے جو قاسم ہو چاہے اللہ کے دشمن کو تقسیم کر جیتا ہے کائنات میں رزق تقسیم کر بولو یار کی ہوگے نعرہ ہیں تقریب دا بجمع متحمل نہیں برنا میں جناب قاسم دے فضائل دے کو جو زیادہ پڑھا اے خوشیاں دی حد مرک گئے آجے لال حسند آیا اے خوشیاں دی حد مرک گئے آجے لال حسند آیا رجوی آجے لال حسند آیا اے خوشیاں دی حد مرک گئے آجے لال حسند آیا آیا پاکہ دے جشنچ دو قسم دے لوگ نہیں بول دے جشنچ دو قسم دے لوگ نہیں بول دے توجہ کرے جشنچ دو قسم دے لوگ نہیں بول دے ایک منافق نہیں بول دا ایک جشنچ او بھی نہیں بول دا جسنو گھروں زنانی مارے اے خوشیاں دی حد مرک گئے آجے لال حسند آیا اے خوشیاں دی حلید دشمنون زنانی مار دی پتہ نہیں اللہ کتنا مارے گا اے نارائے سبال اللہ سبال اللہ سارا جشن بابا شبیر شاہ ایک پاس سے فرد سانی ایک پاس سے جشن نرار سونی دا نہیں منائی دا ہے لال حسند آیا اے خوشیاں دی حد مرک گئے لال حسند آجاؤ آجاؤ بھائی جی میں ایک فرمولہ تو انتظر بھائی رہی سجی آتے چکھتے جوتی نہیں نپی دی اگر جوتی دیکھوں موندہ خطرہ ہوئے ایک پیر ایدے راک شڑو تو اسی جوڑ کے رکھ دے بندے انگلیاں جوڑ کے تے جوڑے اچپا کے جوڑے جوڑے ہو جاندے دو قسم دے لوگ بھیڑے ہوں دے ایک جوڑی چوک ایک جوتی چوک اے خوشیاں دی حد مرک گئے لال حسند آیا اے خوشیاں دی حد مرک گئے سعید ہے نعرہ پر آخوا بھائی لال حسند اے حضری سد کے جاؤ سمجھو جوش اللہ گیا اے خوشیاں دی حد مرک گئے ستر پڑھئیے جناب کا سمجھا پڑھ دا بھائی جان بلا تشبیح اے خوشیاں دی حد مرک گئے لال حسند آیا چیرے چو حسند دسیا جدہ پاک حسین نے چایا اے خوشیاں دی بھائی جی تُسی منوا کھوش ماری پھر آخ کیا بات بہت مربانی جا 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 تُسی تھی چیزیون کو تُسی تشریف نے کو جا 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 ہائے دری کھڑے ہو جاؤ میں پھر آخنا جہاں پہ اکل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے اے خوشیاں دی حد مرک گئے عجیب لال حسند آیا اے خوشیاں دی دو ات دعا چار سوڑی چار لال حسند آیا اے خوشیاں دی یہ نہیں بولنے سکتا ہے شیر احلان دے رہو شیر احلانہ بھی زندگی دی علامت ہے زندگی پنیا نارے نارے زندگی دے حرف پانجنو موت دے حرف ترینو پنیا نار تا لکویت زندگی اتنا نار تا لکویت موت نارے اے خوشیاں دی حد مرک گئے عجیب لال حسند آیا اے خوشیاں دی سبحان اللہ بلا چشویح لال حسند آیا چھرے چھو حسند سے آجدہ پاک حسین نے جایا اے خوشیاں دی بہت مہربانی خوش رہو حلی علی 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 سارے بولو بھئی حلی علی حلی علی صدقے جانا لب ملنگ بابا اسیان سید ایڈا لماوی نارا نہیں مارنا جمعین خرجی بھول جائے اے خوشیاں دی وائش ماری خرجیاں دی لال حسند آیا سیٹنگ ہوگی یہ ویٹا چیکے جناب کاسم سبان اللہ کیسے میرے صحابی رکھے صحابی ہم دے جڑا سید دے شارے تی رکھ جائے اللہ توڑی ازنگی کرے جناب کاسم تباو جی میں شیر پیش کر لگا کیمیں بھائی ہارے ہک حاشمی ہے مسرور ویہیڈا شیدہ ناپر نور شاباز 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 بچیاں دی سیٹنگ کری بھائی بچے بچے کھڑانے میں پاک نبیدی سننا تے پھر بچے علی ابنے عبیدی طالب دے ہوئے نا جو رہے ہک لا الہ اللہ تبہ ویہیڈا ہک محمد رسول اللہ تبہ ویہیڈا کی میں بھائی ہر اک حاشمی ہے مسرور بیرا سیدہ داپر نور ہے ہر اک حاشمی پچھو نہیں تکڑا شیر سنو بیرا سیدہ دی 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 ساپر نورے کاشم حسن بڑھ کے بیڑے پاک بطولے دے آیا آئے خودی اور پیچھے آواز آئی جے آنا رہا لہوے ہے نوری مل دیا ہوئے چک صبحوں کے بلانتے ہیں آرہوے ہے نوری ایک سیدہ کمتی ملٹی پل ہو کے بیگن لاؤ جی سادی جے میں گھر لکھی بیٹا جی ذرا جنابی کاسم تشبیح دیکھے میں شیر لکھے توجہ کرے ہیں کہ میں بھائی پاک حسن دی پاک نشانی بے شک ہے آیت قرآنی پاک حسن دی پاک نشانی بے شک ہے آیت قرآنی بے شک ہے آیت قرآنی خوشی آیت خوشی آیت دیان دی ہوگے تو پتہ لکھے گا مکی لکھے ہیں پاک نشانی بے شک ہے آیت قرآنی تاکہ حسن دے چن کو جانے فلک اتے شرمہ آیت خوشی آیت سیانا بھائی سیانا خوشی آمانا دے پاہے شیاض مانے تے مائش آبانے آیا ہے خوشی آمانا دے پاہے مائش آبانے آیا ہے مائش آبانے آیا ہے صدقالی 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 رجع صدقالی صغير زہرہ دی جھولی دے مچ دی جی شابان کو پنوہ قرآن آیا ہے کسیدہ بھی میں چنگا پڑھنا آتے میں مون اور فوٹو بھی چنگا پڑھنا آنا زہرہ دی جھولی دے مچ دی جی شابان کو پنوہ قرآن آیا ہے پکڑی آلے لال زہرہ دی جھولی دے مچ صدقے جی شابان کو پنوہ قرآن آیا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے چمکہ بچڑے دا مکڑا سرور فرمایا ہے چمکہ بچڑے دا مکڑا سرور فرمایا ہے نبی آدی شان میں ہاں والا دو عالم تے اے میری شان آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے پیرا کیا ہے دو جی باری نام بولے تا گرنٹی دیں دے میں پھر بڑھ دے نام پاک حسین کو جس دم سرور عالم چایا ہے چمکہ بچڑے دا مکڑا سرور فرمایا ہے چمکہ بچڑے دا مکڑا سرور فرمایا ہے نبی آدی شان میں ہاں والا دو عالم تے اے میری شان آیا ہے ٹھیک پڑھ رہے ہیں لنگر لنگر شفائے اور لنگر کیوں نہ شفاہ ہوئے جی دی خاک بچ بھی شفاہ ہو ملکہ دے گھر پکے کھونا چیمیا دے گھر پکے کھونا گندرہ دے گھر پکے تے جی انہاں گندرہ دے گھر امام حسین دے نسبت ہو جائے پھر لنگر انہوں میں بیکھنا جڑا بندے کھانا کھان دے نو ہور نو تے جڑے لنگر کھان دے نو امام حسین دے لنگر کھا کے بولن کیوں نہ شماریا لیا تکڑاو کے شیر پانا ایدے نازم نامن کیتے ہورا آیا نے آئے ہاں ہاں سارے جہان دے ملوانے ہورا پچھے ہورا امام حسین پچھائی ایدے نازم نامن کیتے ہورا آیا نے آز فری امو بیل پیڈا کا ڈی پون دیا ایدے نازم نامن کیتے ہورا آیا نے ایدے نازم نامن کیتے ہورا آیا نے ہوا یا شیعہ مریمی دیا بڑیا دائیانے جہندے صد کے وچ دنیا لنجر پہنکان دیئے آجیو سلطان آیا ہے اوہ شہری دادان آیا ہے کدا کیوں ہیں بھائی کدا کیوں ہیں شہری دادان لاجی میں بیٹا تو اسی آکھ ہوگے کہ شماری اللہ خدا نخواستہ کبرت نہیں کر رہے ہیں کہ میرے عزیز بھی تسلیم کرنگے کہ شماری اللہ جملہ وڈا پڑھن لگا امام حسین علیہ السلام کائنات میں وہ شہزادہ ہے جس کا آیت تطہیر بھی انتظار کرتی ہے تو اسی روٹی کھان دیو کہ پھاک کھان دیو با بھائی پھاک تم ان کی جانے ہاک کیا ہے حضرت امام حسین بادشاہ بیٹا دنیا تے تشریف نہ لے اور پانچ پورے نہیں ہوندے پانچ پورے نہ ہوندے آئیت تحیر ناظر اور جاگو تمہیں شیر پڑا پانچ مکملی عج ہوئے نہیں دے آمڈتے باواں ہسیا پوش پکین سیدہ پانچ مکملی عج ہوئے نہیں دے آمڈتے پانچ مکملی عج ہوئے نہیں دے آمڈتے ہر حبدار کو جنت ملتی جشن منا مڈتے اللہ دے دین دین اسرت کی تیزہ مانے تے آج پھر عمران آیا ہے تائم 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 نا پانچ مکملی عجید پانچ مکملی عجید پانچ دو ترائی منٹ میں عجید دیکھو کوئی بھی جشن ہوئے کسے بادشاہ دو ہی جشن ہوئے تی نارے کی دلگ دن دو جے کدن دے بابی ہوئے ہوئے ہو اے نعرہ میرے مشد اور علی علیہ السلام اے حیدری میں سوزی بنینہ نعرеля دا اچھا پاک نبی دی حدیث ہے زین و مجال سکم بزکر علی بن عبی طالب اس نوار دن مجلس مجلس نکڑے ہیں اجلس چون اجلس آدین بیٹھکنوں جتھے چار مومن باؤن وہ تھی حضور فرمائے دیں علی در ذکر کرو تاکہ تو اڑی بیٹھک زین تاری ہو جائے تھوڑا جی علی در ذکر کریے گھل نہیں بن دی علی در باجو کھر آئی شماری یا تیرے تمہیں صدقے جانا اے تو صدقے کوئی روح دیندہ علی در باجو کھر 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 ناڑے توڑے بال کھڑا بڑے ل independ recent علی در باجو کھر علی در باجو کھر تیرا مسئلہ یا تیرے گھل جو علی در باجو کھر لیکن میں کرتا نینے سارا بہر چائی دھرنا ہے علی در باجو کھر یہ نہیں بن دی علی در باجو کھر وہ کسے بانے خوش ہو وہ خدا دنائے اور مور جیسے نارا بڑا ہواں نارا ہے اے سعیدہ بھی لگنی ہے پیٹاو کشو باری یڑے پڑ ٹکڑی آو کوشش کرنے ہیں دو چار مٹ ہو یا فری یا یا رسول بلک ما اندلائی لکا من ربک وینلم تفل فما بلکتا رسالتا واللہ یاسمکمین ناس ان اللہ یادیلکا ملکا فرین ملے بھائی اور تسوکر ملے بھائی اور تسوکر توسی نا خوش ہوئے گھروں نے آزائی وہ جڑا میں پوترن دیا یہاں وہ تنے پیشا پڑتایا میرے بھائی ملے بھائی اور تسوکر دیکھو آپس جو بیٹھے ہیں ایسی کوئی حرکت اور بھی کرنا چاہیے تو برکت پائے جائے گی ملے بھائی اور تسوکر ملے بھائی اور تسوکر پنجی سال تو بعد ہے بندہ حسی ہے آجیشن میرا ہوگی ہے پیشلی ادا میں نہیں پتا گالے نہیں بندی دوان پیشلیوں کی پتا ہے کہ کھیڑا کی پیونین گالے نہیں بندی اور ہاتھ اچھا کرو میں ہاتھ تو اڈا میں اچھا اس واسطے کروائے اس ہاتھ جو سیمیاں نہیں ڈھاندیاں اس ہاتھ روچا کر کے میں من یاد آو ہاتھ یاد ہوں دے جرہ قدیر تے محمد دے ہاتھ چایا تے دیر مکمل ہو یا گھالے نہیں بندی علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازی اور سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے شباری لگتی ہے باڑی بھائی میں کیوں آکھا میں آپ ہی بولی ہوں نمازی علی جاؤں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت مسلمان دینہ علی علی کے دلوں میں سرور رکھتے ہیں اگرچہ خاک ہے لیکن یہ نور رکھتے ہیں نتیجہ کچھ بھی امیشر میں ہم یہ کہہ دیں گے علی بنام حجس کا غرور رکھتے ہیں بھلے بھائی بھلے شماری آج ہونڈا پہ ہیں مولاد کھلے انacióه ملی کم اللہ ورسولہ ورسولہو والذین آمنوا nursing یقیمونن صلاة ویوتون وزکاة وحمرہ کیون علی جا بھائی نیڈے نیڈے نینو نے ویکھتے ہیں جا نہیں بولدolution کو پانسو روپی یا پٹھلاؤ گال نہیں بن دی مون مہربائی سنونی پڑھوں سنونی لابے پیچھے آواز آوے مزدل کو بہادر سے بڑھایا نہیں جاتا اور کترے کو سمندر سے ملایا نہیں جاتا غاروں میں تو غیروں سے بھی نب سکتی ہیں لیکن بستر پہ دویاروں کو زلایا نہیں جاتا کوئی ڈاکٹر ہے ویچھا کوئی حکیم ہو کوئی تودھ میں حکیم ہو بھائی محمد حکیم ہو حاضری ایوہ میرا بیبی ہے اللہ با حسین لریت مران بشین سالت بچے بھالا بچے بھائی 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 دے عالی دے بھاؤ گھر نہیں بڑھ پگر ہے گردے خراب نی آپ نے پاڈی پچے ہیں گردے خراب اونی پاڈی نی پچھ دا میتا خراب ہو روٹی نی پچھ دی میتا خراب و ٹکر نی پچھ دے خون خراب ہو انی نہیں پچھ دا ڈاکٹر ر смогبادرveer اللہ